بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و ذرا اگر آپ کسی ایک ایسے بزرگ سے ملیں جن کے پیپڑے بلکل ختم ہو گئے تھے جن کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا تھا اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ باغ میں مستقل چکر لگا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو آپ کیا یقین کریں گے اللہ نے انسان میں اتنی خصوصیات رکھی ہیں اللہ نے انسانوں قوتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان قوتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے ان خفیہ پوشیدہ قوتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے میں واک پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ باغ میں بھاگ رہے ہیں جوگنگ کر رہے ہیں میں بہت حیران کہ 75 سال کی ان کے عمر ہے اور انہوں نے ایک چکر لگایا دو چکر لگائے تین چار پانچ چھے سات چکر تقریباً کوئی انہوں نے آٹھ کلومیٹر جوگنگ کی پہلا دن میں نے ان کو دیکھا observe کیا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی second day جب میں دوبارہ گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ وہاں پہ ہلکی جوگنگ کر رہے ہیں پھر تیز جوگنگ کرتے ہیں تین چار دن جب گزر گئے تو پھر میں نے انہیں اپنا تعروف کروایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ماشاء اللہ اس عمر کے اندر سات آٹھ کلومیٹر جوگنگ کرتے ہیں تو مسکرانے لگے کہنے لگے جی راکٹر صاحب آپ ہی کے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے ساری زندگی بیٹ پہ گزارنی ہے ان سے میں نے کہا کہ پھر بیٹھتے ہیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کی ساری کہانی سنتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہنے لگے میں آپ کے ہاسپٹل آؤں گا وہ میرے پاس آئے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ تباکو کا استعمال کرتے تھے پھر ان کو بخار رہنے لگا ان کو کھانسی آنے لگی بلغم آنے لگا بلغم میں خون آنے لگا وزن کم ہو گیا ان کا سانس ان کا خراب ہونے لگا کمزوری اتنی ہو گئی کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا جب ورک اپ ہوا تو پتا چلا کہ ان کو ٹی بی ہو گئی ہے پھے پڑوں کی ڈاکٹرز نے کہا چونکہ آپ سگریٹ پیتے تھے اس کی وجہ سے آپ کے فیپڑے پہلی کمزور تھے ٹی بی نے آپ کے فیپڑوں کو اور کمزور کر دیا ہے اور اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی انہوں نے مجھے دمائیں دی میں نے دمائیں کھائیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑا بلکہ میرا سانس اور زیادہ خراب ہونے لگا پھر ایک وقت آیا کہ میری سیچوریشن اتنی کم ہو گئی کہ ان لوگوں نے مجھے وینٹی لیٹر پر ڈال دیا میں تقریباً دو ہفتے وینٹی لیٹر پر رہا جب ڈاکٹرز نے میری طبیعت میں بہتری محسوس کی ہوگی تو انہوں نے مجھے پھر وینٹی لیٹر سے آف کیا اور پھر مجھے دو چار انہیں ہسپتال میں رکھا اور مجھے ڈسچارج کر دیا کچھ دمائیں دے دیں کہ اب یہ دمائیں آپ نے کھانی ہیں اور کوشش کریں کہ زیادہ مشقت کا کام نہیں کرنا زیادہ دوڑنا بھاگنا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پھیپڑے بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ذرا سی غفلت آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں کہیں میں سنتا رہا گھر آیا دو دن آرام کیا چار دن آرام کیا ایک دن میں نے سوچا اگر مجھے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں پھر چلتے پھرتے مروں تو میں نے پھر حمد کی اور میں نے تقریبا کوئی دو منٹ کی واک کی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ میں چل سکتا ہوں پھر میں نے چار منٹ واک کی پھر میں نے چھے منٹ واک کی پھر میں نے دس منٹ واک کی اس کے بعد میں واک کو بڑھا ہاتھا کیا میں نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیئے میں نے وہ تمام غزائیں بن کر دی جو مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی میں نے وہ تمام احتیاط کی جو ڈاکٹر سے مجھے بتائیں میں نے ان کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کیا جو ڈاکٹر سے مجھے کہا میں نے کب نیبلائز کرنا ہے میں صبح شام پابندی سے نیبلائز کرتا مجھے کب انہیلر لینا ہے میں صبح شام پابندی سے انہیلر لیتا تھا جب میرا سانس خراب ہوتا میں فوراً دو پف انہیلر استعمال کر لیتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں نے اس کو شکست دینی ہے اور میں نے چلنا ضرور ہے اور یہاں تک مجھے پہنچنے کے لیے تقریباً تین چار سال لگے ہیں اور آج میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں دوڑتا ہوں چاکنگ کرتا ہوں اور میرا سانس نہیں پھولتا اگر یہ بزرگ جن کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے جن کو وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا گیا تھا پھر اس کے بعد ان کو ڈسٹراج کیا گیا اگر وہ اپنے قوت ارادی کے بلبوتے پر آج ایک باغ کے آٹھ چکر لگا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہر انسان ہی کام کر سکتا ہے شرط صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مضبوط قوت ارادی اور وہ ہم سب کر سکتے ہیں لیکن صرف ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا آج ہم سیکرٹ چھوڑیں گے تو ہم سے صبر نہیں ہو سکے گا کہ ہم دن کیسے گزاریں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں سیکرٹ نہیں ہوگا ہم کسی اور عادت کو چھوڑیں گے چونکہ ہم اس کے عادی ہیں تو ہم دن کیسے گزاریں گے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہم سیکرٹ چھوڑیں گے ہمیں غصہ زیادہ آئے گا ہمیں قبض ہو جائے گی ہمیں پیٹ میں درد ہونے لگے گا ہمارے پیٹ میں ہوا جمع ہو جائے گی ہوا خارج نہیں ہوگی یہ صرف ہمارے متس ہوتے ہیں یہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم غلط عادات سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ورنہ ہر انسان ان بزرگ کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے بیماری کچھ بھی نہیں ہوتی صرف ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے خواتین و حضرات یہ بہت اہم بات ہے ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ لوگ جنہیں کہا گیا کہ اب آپ نے بس طرح پہ لیٹ کے زندگی گزارنی ہے جن کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے تھے جن کو کہا گیا کہ اب آپ نے چلنا بھی نہیں ہے بلکہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ ایک میرے پیشنٹ جن کے انجوپلاسٹی ہو چکی تھی انہوں نے احتیاط نہیں کی وہ سگریٹ پیتے رہے پھر وہ میرے پاس آئے ان کو ہم نے پوری گائیڈ لائن دی انہوں نے اس پر عمل کیا اور اتنا عمل کیا انہوں نے اتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ آج وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں پہاڑوں پہ وہ لمبے لمبے ٹریک کرتے ہیں چودہ چودہ کلومیٹر کے پیدل چل کے اگر دیکھا جائے تو ان کے تو اجیکشن فریکشن ٹونٹی فائی پرسنٹ وہ کیسے وہاں پہ جا کے اتنے بڑے ٹریک کرتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ ان کے دل کے خون پھیکنے کی قوت بڑھتی چلی گئی اور آج وہ پہاڑوں پہ جا کے لمبے لمبے ٹریک کر کے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں خود بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے شمالی علاقہ جات کا کوئی حساب نہیں چھوڑا اور وہاں کی وادیوں میں پہاڑوں پر نجانے وہ کہاں کہاں سیر کرتے ہیں صرف انسان کے حمد ہوتی ہے اگر آپ اپنے جسم کو صاف رکھیں آپ کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائیں جو آپ کے جسم میں جا کے آپ کو نقصان پہنچائے آپ کے جسم میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جو سیدھا لیٹ کے اور کہتے ہیں کہ میرے پیٹ پہ ایٹے رکھو اور ان کو کلھاڑے سے توڑو وہ انسان ہی ہے وہ ہماری آپ کی طرح کے انسان ہے وہ لوگ بھی تو ہیں جو اپنے اوپر سے ٹرولر گزار دیتے ہیں انہوں نے اپنے جسم کیسا بنا لیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو تباہو پر بات کر دیتے ہیں ہم سگریٹ پی کے الکوہل کے استعمال کر کے ہم غلط قسم کی کھانے کھا کے محول کی آلودگی میں سانس لے کے اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے ذہنی دباؤں میں لاکے سیڈنٹری لائف سٹائل گزار کے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں چلنا پھر نہ ہمارا ختم ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں پھر ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ لوگ جو آپ کو بڑے صحت مند لگتے ہیں چاپ و چوبند لگتے ہیں جسمانی طور پہ ذہنی نفسیاتی طور پہ اگر آپ ان کی آدات کا متعلیہ کریں تو ان کے اندر مصبت چیزیں آپ کو ملیں گی ان میں آپ کو منفی چیزیں نظر نہیں آئیں گی صرف اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم زندگی کے دن کیسے بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں ورنہ یہ بات میں آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہم نے اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کیا ہم نے اپنی آدات کو تبدیل نہیں کیا تو دل کی بیماری بڑھے گی دل کی بیماری کم نہیں ہوگی آپ یقین کریں ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے پاس ہسپتال کے بیٹس کم ہو جائیں گے اتنے مریض ہمارے پاس ہو جائیں گے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں جو ہمیں ہمارے بچوں کو دل کی بیماری کے طرف لے کے جا رہی ہیں ہم جنگ فوڈ بند نہیں کروا سکتے ہم سوڈا ڈرنکز پر پابندی نہیں لگوا سکتے ہم سیگریڈ بنانے والی کمپنیوں کو ختم نہیں کر سکتے ہم اس مسنوعی خوراک پر پابندی نہیں لگا سکتے جو ہمارے بچوں کو کھلائی جا رہی ہے لیکن ہم شعور تو پیدا کر سکتے ہیں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ سوڈا ڈرنکز کے نقصانات کیا ہیں اپنے بچوں کیسے بچائیں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جنگ فوڈ کے نقصانات کیا ہیں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ خوراک جو مسنوعی طور پر جنیٹک انجینئرنگ کے ذریعے تیار کی جاتی ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے کتنی نقصان دے سیل فون کا استعمال آپ دیکھ لیں بچے ہمارے سیل فون استعمال کر رہے ہیں والدین بچہ روتا ہے بچے کو سیل فون پکڑا دیتے ہیں کیا کبھی والدین نہ سوچا کہ اس فون سے نکلنے والی شوائیں اس بچے کی صحت پر اس بچے کی جسمانی دماغ کی صحت پر کتنے اثرات مرتب کریں گی جب ایک گروئنگ فیز میں ہے اس بچے کے دماغ کے خلیہ بھی نشونوہ پا رہے ہیں اگر آپ اس بچے کو سیل فون پکڑا دیں گے تو کیا اس کی شخصیت ہوگی اس کے جسم میں کون کون سی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں نئنی وبائیں نئنے امراض پیدا ہو رہی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہم نے اس تاریخ سے کیا سیکھا اور تاریخ بتائے گی کہ اکیسویں صدی میں کون کون سی بیماریاں نئی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے انسانوں کے لئے مشکلات پیدا کی جنہوں نے انسانوں کے لئے مسائل پیدا کیے اور یہ وہ تمام بیماریاں تھی جو انسانوں نے خود پیدا کی اپنے محول سے پیدا کی اپنی آداد کو تبدیل کر کے پیدا کی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجئے اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک توانہ اور مضبوط دل کے ساتھ السلام علیکم